بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحاب اجمعین اما بعد ناظرین آپ کا آج کے اس ہفتہ واری پرگام میں جو مرکز جماعت اسلامی ہن کی طرف سے ہر ہفتے سنیچر کے روز منقد ہوتا ہے اس میں آپ کا استقبال ہے آج بہت اہم اور بہت قریبی موضوع پر گفتگو کی جائے گی اور وہ ہے کوویڈ نائنٹین لاک ڈاؤن اور ماحول پر پڑنے والے اس کے اثرات آج کے مقرر ہیں جناب سید شجاعت حسینی سید شجاعت حسینی اردو حلقے میں بہت معروف نام ہے تنظیمی لحاظ سے آپ اسسسٹنٹ سیکریٹری ہیں شعبہ ایچ آر ڈی کے تلنگانہ اسٹیٹ میں جماعت اسلامی کے تحت اور اس سے قبل آپ اس آئی او مہراشت زون کے صدر حلقہ رہ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر کل ہند سطح پر آپ اس آئی او کے جنرل سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں آپ کی تحریریں بہت مقبول ہوتی ہیں آپ کی دو خضوصیات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اپروچ وہ امید افضا ہوتی ہے ملت کے کاموں میں آپ اس بات کو تلاش کرتے ہیں کہ ملت کے او کون سے کام ہے جو لوگوں کے اندر امید اور حوصلہ پیدا کر سکتے ہیں ان کاموں کو تلاش کر کر کے چون چون کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ابھی حال میں لاک ڈاؤن کے دوران جو ملت کے مختلف حلقوں کی طرف سے مختلف افراد کی طرف سے جو خیر اور بھلائی کے خدمت اور رفاہ کے جو بہت اچھے اچھے کام کیے گئے شجاعت حسینی صاحب نے دل نواز جھلکیوں کے نام سے انہیں بہت ہی خوبصورت اور دلکش اور امید افضا انداز سے ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور وہ بہت مقبول ہوئے یہ ان کی مقبول ترین سیریز میں سے ایک ہے اسی طرح سے مہنامہ زندگی نو میں شجاعت حسینی صاحب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے شجر امید کے نام سے جس میں وہ ہندوستان بھر میں ہونے والے ملی کاموں کا جائزہ لیتے ہیں چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو صحت کے میدان میں ہو یا خدمت کے میدان میں ہو میڈیا کے میدان میں ہو یا کسی اور تعمیری میدان میں تو وہ بزاعت خود براہ راست اسے ادارے کو جا کے اس کا معاینہ کرتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بہت ہی حوصلہ افضا تعارف اس کا کراتے ہیں اور اس طرح سے پیش کرتے ہیں اس کو کی گویا کی پورے ہندوستان میں اس کو ان کوششوں کو دھرائے جا سکے اور اس سے لوگوں کو حوصلہ ملے کم سخن ہے لیکن جب بولتے ہیں تو بہت ہی قیمتی باتیں بولتے ہیں بہت ہی انمول گفتگو کرتے ہیں سماج کی صورتحال پر ان کی بہت انوکھے انداز کی نظر ہوتی ہے سماج میں ہونے والی خرابیوں کا وہ جائزہ لیتے ہیں اور ایسی خرابیوں کا جائزہ لیتے ہیں جن کی طرف عام دور سے لوگوں کی نظر نہیں جاتی ہے اور وہ جائزہ یا وہ تجزیہ جو ہے وہ مکمل طور پر اصلاحی تجزیہ ہوتا ہے اصلاح اورینٹیڈ ہوتا ہے وہ سماج میں اور ملک میں پائی جانے والی خرابیوں کو ملت میں پائی جانے والی خرابیوں کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں اس طرح سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی اصلاح کا پورا تصور لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اور اصلاح کے طریقوں سے لوگ واقف ہو جاتے ہیں توجہ جو ہے وہ خامیوں کو گنانے کی طرف نہیں ہوتی ہے توجہ خامیوں کی اصلاح کی طرف ہو جاتی ہے تو ایسے اہم اور ایسے نکتہ رس اور ایسے حوصلہ مند اور حوصلہ افضا مقرر کی گفتگو آج ہم سنیں گے بہت ہی اہم گفتگو ہوگی انشاءاللہ آپ سب کا اس میں استقبال ہے ایک مرتبہ پھر اور میرے لیے اس عادت کی بات ہے کہ میں سیش حجات حسینی صاحب کی اس گفتگو کے سلسلے میں افتتاحی کلمات پیش کروں تو میں درخواست کروں گا جناب سیش حجات حسینی صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو پیش کریں ہم سب لوگ پورے شوق کے ساتھ ان کی گفتگو سننے کے منتظر ہیں حاضرین اگرامین کوویڈ نائنٹین لاکڈاؤن اور اس کے ماہولیاتی اثرات اس موضوع کے دہت انشاءاللہ ہم کچھ اہم نکات پر گفتگو کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین اور لاکڈاؤن کے دوران جب ہم اپنی گھروں میں قید تھے اور بالخصوص جب ہماری پروفیشنل سرگرمیاں موطل تھیں اس دوران ہمارے اطراف ماہول نے کچھ اچھی انگڑائیاں بھی لیں اور کچھ ناپسندیدہ تبدیلیاں بھی ماہولیات کے حوالے سے اس دوران درج کی گئیں مثلا یہ کہ تیل کی کھپت نے ریکارڈ کمی کا مشاہدہ کیا تاریخ انسانی نے کبھی اتنی زبردست گراوٹ نہیں دیکھی تھی لوگوں کی پروفیشنل زندگیاں یا تو بند رہیں یا لوگوں نے گھروں سے کام انجام دیئے نتیجتاً شہری ٹرافک کے پیٹرن بدل گئے اور بالخصوص میٹرو سیٹیز میں جو ٹرافک کا دباؤ تھا وہ اکثر بدل گیا موسموں میں حیرت انگیز تبدیلیاں ریکارڈ کی گئیں جانوروں کے رویوں میں تبدیلیاں ریکارڈ کی گئیں کئی جانوروں نے یہ جورت پائی کہ اپنے مسکنوں سے وہ اپنے جنگلاتی مسکنوں سے نکل کر شہری علاقوں کی طرف چلے آئے یہی نہیں بلکہ ندیوں کے مزاج بدلے پہاڑوں کی خوشگوار فضا کے نئے نئے پہلو ہمارے سامنے کھل کر آئے یہ تمام تر ماحولیاتی تبدیلیاں ہمارے لئے کئی اشارے پنہا رفتی ہیں اور ہمیں انہی باتوں پر آج غور کرنا ہے کچھ حوالوں سے ہم غور کریں گے مثلا یہ کہ لاکڈاؤن کے کچھ زمینی اثرات رہے ورک فرام ہوم کا کلچر ڈیول اپ ہوا کاروں کا اور ٹرانسپورٹیشن کے پیٹن بدلے پہاڑی پہاڑوں کے کچھ نئے پہلو ہمارے سامنے آئے ندیاں زیادہ شفاف ہیں ان تمام تر چیزوں کا ہم انشاءاللہ احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے میں آگے بڑھنے سے پہلے سی این این ایڈیشن کا لاکڈاؤن کا ایک دلچسپ انٹرناشنال آلبم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سی این این نے اپریل وست کے ایڈیشن میں یہ آلبم جاری کیا اس موضوع کے تحت کہ جانگو اور سیر کے لیے زیادہ احاطہ پا گئے ہمیں نظر آتا ہے کہ شیروں کے کئی غول سوت افریقہ کے ہائی ویس پر غول کے غول آرام فرما رہے ہیں یہی نئی بلکہ ہرنوں کے جھن یورپ کے شہروں میں دوڑ رہے ہیں کچھووں کے حجوم ہمیں نظر آتے ہیں یہی نئی بلکہ ڈالفنس استمبول کی جھیلوں میں موج مستی کر رہی ہیں یہ تمام تر ماہولیاتی جو تغییرات ہیں ہمیں جانوروں کی زبانی اس آلبم کے ذریعے معلوم لے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان ماہولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اس کے اثرات کو محسوس کرنے میں شاید اتنا حساس نہیں ہوتا جتنا جانور ہوتے ہیں ممکن ہے کہ جانوروں کی یہ حلچل جو ہم نے دیکھی ہے مختلف شہروں میں یہ نہیں نہ ہو پس کھلے پن نے انہیں دو قدم آگے بڑھا لی یہ آئین ممکن ہے لیکن بے زبان جانوروں کی یہ جو انوکھی بے ساختگی ہے جو ان کے رویوں سے ظاہر ہوئی مختلف شہروں میں یہ صاف اشارہ ہے کہ اس طویل لاک ڈاؤن نے ہمارے قدرتی ماہول میں کچھ حلچل ضرور مچائی ہے اور آئیے ماہولیاتی اثرات اور مطلقہ عامل کو اسی پس منظر کے ساتھ ہم جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کوویٹ نائنٹین بابائی مرز اور اس کا جو ماہولیاتی مسائل سے جو تعلق ہے اس تعلق کو جب ہم ٹٹولتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مطلقہ مرز کی جو جڑے ہیں اور اس کی حلاکت خیزی کی جڑے خاص طور پر ہماری کچھ خاص کوتائیوں میں اور ہماری لاپروائیوں میں بھی پوشیدہ ہے جو ماہولیات کے حوالے سے ہم نے ایک پچھلے طویل عرصے سے روا رکھی تھی اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ جو میٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جاری کی گئی اس کے مطابق کووٹ کی حلاکت خیزی میں سات بنیادی مسائل کا بڑا دقل ہے اور سات بنیادی مسائل سے حلاکت خیزی جڑی ہوئی ہے وہ سات بنیادی مسائل کیا ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم آلودہ ہوا میں سانس لے رہے ہیں اور جو یہ پلوٹیڈ ایٹماسفیر ہے آلودہ ہوا وہ ہمارے پیپڑوں کو مرز کے مقابلے میں بے بس بنا رہی ہے کووٹ نائنٹین کی حلاکت خیزی کا بڑا سبب نائٹروجن ڈائی آکسائٹ کا انسانی پیپڑوں کو کمزور کر دینا ہے جب ہمارے اندرونی آزا کمزور ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ متعددی امراض کے مقابلے میں چاہے ہو کووٹ نائنٹین ہو یا چاہے کوئی اور مرز ہو اس کے مقابلے میں یہ زیادہ بے بس اور زیادہ لاچار ثابت ہوتے ہیں یہی نہیں بلکہ دوسرا پوائنٹ یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں صاف پانی دستیاب نہیں جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ عالمی بس منزل میں ہوتی ہے چنانچہ اس دوران اس پورے لاکڈاؤن کے دوران اور اس وعبائی مرض کے پورے ٹائم پیریٹ کے دوران ڈاکٹرز مستقل ہمیں جو تاقید کرتے رہے وہ یہ کہ ہاتھوں اور جسم کی صفائی کے ذریعے اس مرض سے بچنا ممکن ہے لیکن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ تقریباً دنیا کے بیالیس ممالک فورٹی ٹو کنٹریز ایسے ہیں جہاں بڑی آبادی کو وہ پانی بھی محسر نہیں جو ہاتھوں کو واقعی صاف کر سکے جو جسم کو واقعی صاف کر سکے تیسری چیز وہ یہ کہ ہم اپنی غزاؤں سے غزائیت یا نیوٹریشنل ویلیس کو کھو رہے ہیں جب ہم نیوٹریشنل ویلیس کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کوویٹ کے مقابلے میں جسم کی جو قوت مدافعت ہے جو ایمینیٹی ہے وہ لازمی طور پر غزائیت سے اور بہتر غزا سے ہی حاصل ہو سکتی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ دنیا کی ایک تہائی آبادی کو وہ گنیادی غزا بھی محسر نہیں جو جسم کو ایک چھوٹے وائرس کے مقابلے میں ضروری مدافعت کی قوت ایمینیٹی دے سکے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ پروسسٹ غزا کا استعمال کر رہے ہیں مزر صحت پروسسٹ غزا کا استعمال کر رہے ہیں بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غزا کا استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ وہ غزا ہوتی ہے جو بیرونی حملوں کے مقابلے میں جسمانی آزا کو کمزور کرتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزا کا نہیں بلکہ ہمارے جسم کے لیے پروژن ہارس کا آنگلتی ہے جو جسم کے اندر رہتے ہوئے ایکسٹرنل بیکٹری آسکور ایکسٹرنل وائرسز کے لیے ایک سازگار میدان تیار کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی راستہ محولیہ صحیح ہے یہی نہیں بلکہ ریپورٹ کا پانچمہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ ہم جانوروں کے لیے جو بفر زونز خدرت نے بنا رکھے ہیں اور خدرت نے ہمارے اور ان کے درمیان جو ایک آر جو ایک دیوار بنا رکھی ہے جو خدرتی دیوار ہے اس کو ہم توڑ رہے ہیں تو گیا ہم کوویٹ جیسی بیماریوں کو ادھر سے ادھر دعوت دے رہے ہیں اب یہ کتنی ہلاکت قیزی ہے ہم آگے دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم انٹی مائکروبائل دعوائیوں کا بکسرت استعمال اپنے لیے بھی کر رہے ہیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ جانوروں کے لیے اور خاص طور پر پیٹس کے لیے پالدو جانوروں کے لیے کر رہے ہیں اور ماہرین ہی کہتے ہیں کہ موثر دوائیوں کی اثر پذیری اس مستقل اور پہم استعمال سے کم ہو رہی ہے ظاہرے کے متعدی امراض کی مقابلے میں ہمارے پاس جو ہتیار ہے وہ دوائیاں ہی ہیں اور جب ہم اپنے ہتیار خود توڑ رہے ہیں تو بلکل یہ فطری بات ہے کہ ہمارا جسم اور دوائیاں ان متعدی امراض کے مقابلے میں کمزور پڑ رہے ہیں اور آخری پوائنٹ یہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ جنگلوں کی کٹائی کے ذریعے ہم دوائیوں کی قدرتی ذرائع کو اپنے ہاتھوں خود ختم کر رہے ہیں اسی ریپورٹ کے مطابق ہر دو سال میں دوائیوں کا ایک بہت بنیادی زخیرہ اور ایک اہم زخیرہ انسانی ہاتھوں سے چلا جاتا ہے اب اگر ہم اس پوری فیرست پر یہ کے بعد پورے ساتھ نکات پر تھنڈے دل سے غور کرتے ہیں تو ہمیں قدرتی تمبیز سمجھ میں آتی ہے اور یہ ایک ماحولیات کا خاموش پیغام سنائی دیتا ہے کہ کس طرح کوویڈ نائنٹین اور اس وائرس کے کاندھوں پر سوار ہو کر جو لاکڈاؤن ہمارے گھروں تک پہنچا اور جس لاکڈاؤن نے ہمارے گھروں اور شہروں پر دستگ دی اس نے کیا کچھ خاموش پیغاموں سے ہمیں روشناس کروایا جیسے میں نے ارس کیا کہ ماحولیاتی تبدیلیاں جب ہم کوویڈ لاکڈاؤن کے پس منظر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی کچھ خاص ایسپیٹس بھی ہیں جس کو ہم نے اس دوران محسوس کیا آئیے ہم انہیں نکات کا احاطہ کرتے چلیں جیسے مثلاں گھر سے کام ورک فرام ہوم ورک فرام ہوم کا بھی اس دوران لاکڈاؤن نے ہمیں ایک نیا کلچر دیا اور اس نیا کلچر کی بدولت ماحولیات پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نسبت تبدیلیاں آئی میں اس کے طبیعی اور سماجی اثرات کی بات نہیں کہوں گا ان اثرات سے خطے نظر جب ہم خالصتاً ماحولیاتی اثرات کی بات کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ورک فرام ہوم کا کلچر نے ہمیں ہمارے ماحول کو خاص طور پر ہمارے میٹرو شہروں کے میٹرو سٹیز کے ماحول کو کسی خدر صاف کیا اور آلول کی سپاک کیا ہمارے کئی دوست جو آئیٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں آپ نے آفیس اس کو دیکھے ہوئے اور اس دوران نہ ان کا کہیں کام متاثر ہوا نہ ان کا معلوم کا شیڈیو متاثر ہوا اور ایک اخیقت یہ بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آئیٹی سیکٹر کے کئی زمروں میں ورک فرام ہوم زیادہ بہتر پرادکٹیوٹی کا بھی سبق بنتا ہے بات صرف آئیٹی سیکٹر کی نہیں بلکہ آئیٹی سیکٹر کے لیے تو یہ ایک بہت پرانی اسطلاح ہے اور ایک آزمدہ کلچر ہے لیکن لاگ ڈاؤن نے کئی دیگر شبیجات کو بھی اس کلچر سے نہ صرف واقع کروایا بلکہ خوب تجربہ بھی کروایا مثال کے طور پر کئی ڈاکٹرز نے آن لائن کنسلٹیشن کا آغاز کیا اور اسکولز اور کالیجز نے آن لائن کلاسز اس دوران جاری رکھی آن لائن ریٹیل سیکٹر بھی خوب آگے بڑھا اور بھی کئی زمرجات کے تحت آن لائن کام کے تجربات ہوتے رہے اور لوگوں نے اپنی پروفیشنل مصروبیات گھروں سے جاری رکھی اور گھروں سے کام کرنے کا تجربہ کیا اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ کلچر اسی طرح برقرار رہے گا اور کیا اس میں وہ مزید مست آئے گی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کلچر کی فادیت کا محسوس کرتے ہوئے کئی کمپنیاں اب ورک فرام ہوم کلچر کو بڑھائیں گی مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ آئی ٹی کلچر میں تو یہ آزمودہ نسخہ ہے چنانچہ انفوس نے آرڈی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے تیس فیصد ملازمین کو گھر سے مستقل کام کرنے کی اجازت دیتی ہے یہی نیبل کے ٹی سی ایس دوہزار پچیس تک اپنے پچھتر فیصد ملازمین کو مستقل گھر میں بٹھا دینا چاہتی ہے اب ہمارے ملک کے پاس منظر میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ورک فرام ہوم میں اس قدر وسط ممکن ہے اس موضوع پر جوناتھن ڈینگل نامی ہے ایک ریسرچ سکالر جو انیورسٹی آف شیکاؤگو کے ہیں ان کا ایک ریسرچ بڑا دلچسپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت کی سرگرمی کو متاثر کیے بغیر کسی منفی اثر کے بغیر دنیا میں تقریباً بیس فیصد لوگ بیس فیصد ورکرز پروفیشنلز گھروں سے بہ آسانی کام کر سکتے ہیں اور خاص طرح پر ترقیہ افتوں مالک میں شرح تقریباً 45% 45% ہوتی ہے ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ میں بڑی شرح ہے اگر ہم اپنے ملک کے پس منظر میں بیس فیصد کوئی خابل عمل مان لیں تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی شرح ہوگی اور ایک اور پہلو بھی ہے ورک فرانکلن کلچر کا وہ یہ کہ گھروں سے آفیسز کا رخ آسلہ یہ فاصلہ یورپی مالک میں تقریباً ایوریج پائن 15 کلومیٹر ہے لیکن ہمارے ملک میں اکنامک ٹائمز کی 3 ستمبر 2019 کی ایک ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ اوسط فاصلہ تقریباً 20 کلومیٹر کے آس پاس ہوتا ہے بڑے شہروں میں جیسے پونے میں 16 کلومیٹر ہے اور چننے میں 20 کلومیٹر ہے اوسط 20 کلومیٹر ہو جاتا ہے لیکن معاملہ صرف فاصلے کا نہیں بلکہ ہمارے ملک میں ٹرافک کی اوسط رفتار بھی نہایے سست ہے اور ہمارے ملک کی جو سٹی ٹپالوجی ہے یہ ہمارے شہر ان علوم سے بلکل آزاد ہوتے ہیں اور ہمارے جو شہر ہیں ان اصولوں سے آزاد ہو کر پھلتے بھولتے ہیں نتیجتاً صرف مسئلہ فاصلے کا نہیں بلکہ ٹرافک کی کنجشن کا اور ٹرافک کی اوسط رفتار کا اور ٹرافک کے دباؤ کا بھی ہوتا ہے اور ان سارے عوامل کو جب ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں اور ان عدد دشمار پر بھی ہماری نظر ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کارپوریٹ آفیس ہے اور اگر ورک فرام ہوم کلچر اگر بڑھتا ہے تو شاید شہری علاقوں میں زیادہ سہے بخش ماحول کا سبب بن سکتا ہے ذریعہ بن سکتا ہے اس کلچر کی وسط کے ہم سماجی اور طبیعی اثرات پر نظر نہیں ڈال رہے ہیں صرف ماحولیہ کی اثرات کا احاطہ کریں گے ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ آفیس پہنچنے کے لئے چھے کلومیٹر سے زیادہ سفر کرتے ہیں ان کا گھروں سے کام کرنا کاربن فوڈپرینٹس میں بڑی زبردست تخفیف کا اور بہت شاندار کمی کا سبب ہو سکتا ہے اب واقعی کیا اس قدر اس سے فرق پڑے گا اس معاملے میں بھی ایک اچھی تحقیق ہے انرجی موڈیلر ڈینیل کرو اور ایلین ایم آلیٹ نے اس موضوع پر اچھی تحقیق کیے ان کی ریپورٹس آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ممکن ہو ان شبیجات میں اگر ہفتے میں صرف ایک دن بھی گھروں سے کام کرنے کی پابندی کی جائے تو تیل کی عالمی خبت ایک پرسنٹ کم ہو سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوبیس ملین ٹن کی کم ہو ظاہر یہ اپنے آپ نے ایک بڑا فگر ہے تقابلی لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑا فگر محسوس نہ ہو لیکن جب ہم اسی تناسب میں ورک فرام ہوم بلچر کو مزید بڑھاتے ہیں اور اس کے مزید کشادگی کی بات کرتے ہیں ایک دن کے بجائے دو یا تین دن اگر ہو جائیں تو ممکن ہے کہ محولیات پر بہت زیادہ مضبط اثر ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس کا سہرہ بھی حالیہ لاگ ڈاؤن کے سر ہی جائے گا دوسرا پوائنٹ وہ ہے تیل کی عالمی خبت تیل کی عالمی خبت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ عالمگیر لاگ ڈاؤن کا ایک واضح اثر تیل کی خبت پر صاف محسوس کیا گیا اور جس کا عالمی محولیات کی اونچ نینچ میں ایک بہت واضح کردار ہمیشہ رہا ہے ماہ مارچ کے آتے آتے ہمارے ملک کے بشمت دنیا بھر میں ٹرانسپورٹیشن اور سیویل ایویشن کے سرگرمیوں کی شرعہ جوہے بندرتی پچاس سے ساٹھ فیصد کم ہو کر رہ گئی تھی اور یہی وہ دو بڑے اہم سیکٹر ہیں جو دنیا میں تیل کی خبت کے تقریباً ساٹھ فیصد ذمہ دار ہیں گلوور انرجی ریویو 2020 کی جو فلیکشپ ریپورٹ ہے اس کے مطابق پچھلے سو سالوں میں توانائی کے عالمی ڈیمینڈ میں مختلف موقعوں پر کمی ریکارڈ کی جاتی رہی مثلاً 1930s کا گریٹ ڈیپریشن اس کے بعد دو عالمی جنگیں ہوئیں تیل کا بہران ہوا 1970s اور 80s کے دوران پھر حالی اجنوں میں 2008 میں مالیاتی بہران سے دنیا گزری یہ تمام بڑے بڑے واقعات ہیں جن کے دوران توانائی کے عالمی ڈیمینڈ میں زبردست تبدیلی ہوئی لیکن اس مرتبہ جو تبدیلی کی شرح ہے ریٹ آف چینج گلوبل پرائمری انرجی کے ڈیمینڈ میں یہ کہیں زیادہ تیز رہا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا نے پہلی مرتبہ تیل کی عالمی خیمتوں میں گراوٹ ہی نہیں دچ کروائی بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا اور یہ حیرت انگیز بات بھی دیکھی کہ تیل کی خیمتیں نیگیٹیو ہو گئیں یعنی خریدار کو تیل کی خریداری کے لیے تیل خریدنے کے لیے قیمت ادا کی جا رہی تھے یہ بھی ایک عجوبہ تھا جس سے اس حقیر وائرس نے دنیا کو روشناس کروائیا اس عجوبے کو بھی دنیا نے دیکھا کہ جس تیل کے خاطر لاکھوں انسانوں کا خون اور جنگ و جدل پچھلے بیس پچیس سالوں میں جائز ٹھہرتا رہا اس پورے کانٹیکس میں اس پورے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس حقیر وائرس نے دنیا کو بطلا دیا کہ اس تیل کی اصلاً موقع اور اس کی اہمیت اور اس کی قیمت کیا ہے اس گتھی کو فارچن میکزن نے بہت تفصیل کے ساتھ سنجھایا اور بتایا کہ کس طرح میڈ اپریل میں تیل کی قیمتیں تین سو دس فیصد گر کر تقریباً منفی اٹیس ڈالر تک پہنچ گئی تھی اور ایسا کرشمہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ظاہر ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ تیل کی کھپت کا عالمی ماہولیات میں اور اس کی انہچ نیچ میں ہمیشہ ایک بڑا رول رہا ہے تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لاکڈاؤن نے دنیا میں تیل کی کھپت نہ صرف کم کی بلکہ اس کا جو ایک ذمی اثر ہے یعنی کاربن اخراج کا اس سے دنیا کو بڑی حد تک ایک لمبے عرصے تک راہت دلوئے ایک اور پیٹن اس دوران محسوس کیا گیا ہے ماہولیات کے حوالے سے وہ کاروں کی فروخت کا اس دوران جبکہ لاکڈاؤن جاری تھا کاروں کی اور ٹرانسپورٹیشنز ریلیٹیڈ جو انڈسٹریز ہیں ان کا بزنس بڑی حد تک ڈاؤن رہا اور عام طور پر یہ محسوس ہوتا ہے اور محسوس ہو رہا تھا کہ لاکڈاؤن کے بعد بھی جون میں جب لاکڈاؤن اوپل ہوا ہمارے ملک میں تو لاکڈاؤن کے بعد بھی عوام بنیادی ضروریات میں چونکہ علجی بھی ہے اس لئے شاید کاروں کی فرد و فروخت پر آئین ممکن ہے کہ سنناٹا تاری ہوگا اور یہ بزنس مستقل سلو رہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب کاروں کا بزنس اور وحکت کا بزنس ایک لمبے وقفے کے بعد دوبارہ انچائی طرف گامزن ہے اور اس میں دوبارہ ایک اچھال کا اشارہ ہے گلومل آٹ ڈیٹا آٹومیٹک کنسلٹنگ نے دو ماہ کی سوست روی کے بعد جون میں اس وجہان میں ایک واضح تبدیلی کا اشارہ دیا ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا تھا کہ لاکڈاون کی مجموعی سوست روی کے بعد کاروں کی کھپت کم ہو جائے گی اور آٹوموبائل انڈسٹری کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کم ہو جائیں لیکن اب اس میں دوبارہ اچھال آرہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں بہت زیادہ تیزی آئے یہ اس لئے کیونکہ گلوبل مارکٹ ریسرچ پر میں ایبسوس کی ایک حالیہ تحقیقی دیتی ہے کہ سہد کے ممکنہ خطرات کی پیش نظر اب لوگ عام طور پر پبلک ٹرانسپورٹ کو آوائیڈ کر رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ سے بچ کر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا کلچر دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے یہ صرف ہمارے اپنے ملک کی بات نہیں بلکہ یہ ایک عالمی معاملہ ہے مثال کی طور پر چین میں جہاں اب لاغ ڈاؤن کلک کافی عرصہ گزر چکا ہے وہاں پر بھی اب پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کی تعداد تقریباً ستاون فیصد کم ہو چکی ہے یہ ایک خاص انڈکیشن ہے ایک خاص اشارہ ہے اشارہ یہ ہے کہ لوگ ممکنہ سہد کے قطرات کے پیش نظر اب پبلک ٹرانسپورٹ آوائیڈ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بسیں بہت خالی چل رہی ہیں ٹرینے بھی خالی چل رہی ہیں اور فلائٹس بھی بہت کراؤڈڈ نہیں ہیں اکثر لوگ بیرون شہر سفر سے اجتناب کر رہے ہیں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو اسی وقت سفر کیا جا رہا ہے اور اس وقت بھی ترجیحن پرائیوٹ کاروں کا استعمال ہو رہا ہے اور ان کاروں میں بھی جو پہلے لدے بھندے سفر کی روایت تھی وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے ایک کار میں بہ مشکل دو یا تین لوگ سفر کر رہے ہیں تو کہنا یہ ہے کہ اگر یہی رجحان آگے بھی برقرار رہتا ہے تو ممکن ہے کہ کاروں کی جو ریل پیل ہے وہ تیل کی خپت کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھا دیں اور جب یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گی تو این ممکن ہے کہ ہائی ویس پر جو فضائی آلودگی کے شراحے وہ بھی بڑھے گی تو ایک طرف تو ورک فرام ہونک کلچر کے بڑھنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے میٹرو سٹیز میں اور شہری علاقوں میں شہری آلودگی کے کم ہونے کا امکان ہے یہ ایک پہلو ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بیرون شہر ہائی ویس پر کاروں کی ٹرافک اور کاروں کی آمدرفت بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے کہ مجموعی طور پر کاربن فروٹ پرنٹس میں اضافہ ہی ہوگا اور مجموعی طور پر فضائی آلودگی میں اضافہ ہی ہوگا ایک اور اسٹیڈی بھی یہاں پر خابل غور ہے وہ یہ کہ آئی ای اے نے جملہ چھہیالیس شبیجات کی نشاندہ ہی کی تھی جہاں پر تیل اور کوئلے کی انرجی کو آوائیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی مقابلے میں صاف توانائی کے استعمال کے طرف منتقل ہونے کی گنجائش تھی ایسے چھہیالیس شبیجات تھے لیکن ایک لیٹس ٹریپورٹ کے مطابق اب ان چھہیالیس کی بجائے صرف چھے میدانوں میں خاتل خات رکھتی ہوئی ہے اور ان میں بھی جو سرہ فائرست ہے وہ ہے برقی ویکلز الیکٹرک ویکلز تو اگر یہی رچھان برخرار رہتا ہے تو این ممکن ہے کہ کاروں کی خبت بڑھے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ پیٹرول اور بیزل کے مقابلے میں برقی کاروں کا رچھان بڑھے اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکٹرک کاروں کا رچھان بڑھتا ہے تو یہ ایک مضبط تبدیلی کا سبب بنے گا اور اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ شہری علاقوں میں جو فضائی آلودگی ہے وہ کم ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی خوابیل غور ہے وہ یہ کہ الیکٹرک کاریں بظاہر الیکٹرک انرجی استعمال کرتی ہیں لیکن اس کا جو الٹیمیٹ سورس ہے وہ عام طور پر ایک بڑا سورس وہ تھرمل الیکٹرک انرجی ہوتی ہے اور جو بلاقی کوئلہ جلا کر یہ حاصل کی جاتی ہے تو گویا ہو سکتا ہے کہ شہری علاقوں میں یہ کاریں الیکٹرک کاریں زیادہ آلودگی نہ پھیلائیں لیکن کہیں نہ کہیں تھرمل الیکٹرک کے ذریعے کوئلہ جلایا ہی جائے گا اور مجموعی طور پر کاربن فرپرنٹس میں یا مجموعی طور پر کاربن کے افراج میں اضافہ ہی ہوگا لیکن ان ممالک میں جہاں پر ڈیکاربنائز الیکٹرک پیداوار کا رجحان تیز ہے جہاں پر توانائی کے جو دیگر متبادل ہیں ان پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے تو آئین ممکن ہے کہ وہاں پر یہ رجحان مضبط تبدیلی کا سبب ہوگا اور آئین ممکن ہے کہ وہاں پر فضائی آلوگی کم ہوگی لیکن ہمارے ملک میں شاید ابھی ہم اس رجحان سے بہت کوسندور ہے اس لیے کیونکہ آج بھی ہماری الیکٹرک پیداوار تقریباً 63% کوئلے پر ہی منحصر ہے تو چاہے ہم الیکٹرک کارے استعمال کریں چاہے پیٹرول یا ڈیزل کی کارے استعمال کریں لیکن جب یہ رجحان کاروں کا اور ٹرانسپورٹیشن کا ہمارے ملک میں بڑے گا آنے والے دنوں میں تو اس کا محولیات پر ایک منفی اثر ہی ہوگا بہرحال اس پورے پس منظر میں لاغڈاؤن کے بعد ہماری سرکوں پر اور ہمارے شہروں پر ٹرانسپورٹیشن کا کیا رجحان ہوگا کیا نایاب جھان ہوگا اور یہ نئی ریل پیل محولیات پر کیا اثر ڈالے کی یہ دلچسپ بھی ہوگا اور اسے فوری سمجھنا شاید تھوڑا مشکل بھی رہے گا ایک اور چیز وہ ہے آلودگی اور موسم کا راست تعلق کوویڈ نائنٹین کے پس منظر میں ایک بہت تفصیلی مضمون دگارجین سات اپریل میں شائع ہوا تھا اس مضمون میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ کوویڈ نائنٹین ہو یا اس قسم کی جو دیگر متعددی امراض ہوں ان کا فضائی آلودگی سے ایک راست تعلق ہوتا ہے ایک دلچسپ تقیقت یہ بتائی گئی کہ تقریباً ایک مایکرو گرام فی مربع میٹر اس قدر بھی اگر معمولی اضافہ ہماری فضائی آلودگی میں ہوتا ہے تو یہ کوویڈ جیسی بیماریوں کی ہلاکت قیزی میں پندرہ فیصد اضافے کا سبب بن سکتا ہے یا پندرہ فیصد اضافے کے لیے یہ معاون ہو جاتا ہے اگر ہمارے اپنے شہروں کی بات کریں پچھلے دنوں آئی کیوئی کی جو تازر اپورٹے کہتی ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں دلی میں ساٹھ فیصد اور ممبئی میں چونتیس فیصد تھرٹی فور پرسنٹ فضائی آلودگی کم بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے شہروں میں اس دوران تیس سے ساٹھ فیصد فضائی آلودگی کم بھی یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کمی کے باوجود ہمارے بڑے شہر اب بھی بہت زبردست فضائی آلودگی کا شکار ہے اور غالباً یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی جو ہلاکت قیزی ہے کوویڈ نائنٹین کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے بڑے شہروں میں زیادہ نمائے آئیں چاہے آپ بمبئی کی بات کر لیں یا دہلی یا حیدر آباد ان علاقوں میں اس مرسک کی جو ہلاکت قیزی ہے اس مرسک کا جو دباؤ ہے وہ زیادہ شدید ہے بجائے چھوٹے شہروں کے اور خاص طور پر جو ہمارے دے علاقے ہیں وہ بڑی حد تک ابھی بھی گرین زون میں شمار کیے جا رہے ہیں تو اس ریپورٹ سے یہ حقیقت بہت صاف ہوئی ہے کہ تقریباً ایک مایکرو گرام بھی اگر ہماری فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ کس قدر حلاکت قیزی کا سبب بن سکتا ہے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ماہولیتی آلودگی کو اگر ہم ایک مستقل لمبے عرصے تک کنٹرول کر لیں تو این ممکن ہے کہ بس یہی چیز یعنی ماہولیتی آلودگی کو کنٹرول کرنا یہ ایسلف ہمارا یہ اقدام ہی کوویٹ کی شرائنموں کو اس کے گراف کو فلائٹ کرنے میں ہموار کرنے میں ماہول ہو سکتا ہے جو کہ ہمارا ایک خواب ہے کہ کسی طریقے سے یہ کوویٹ کا برتاگراف کنٹرول میں آ جائے خوابوں میں آ جائے تو باہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فضائی آلودگی کو ہی کنٹرول کرنے میں جو ہم نے لاک ڈاؤن کے دوران دیکھا کہ تقریباً تیس سے ساٹھ فیصد اس میں کمی ہوئی اگر اس کو ہی کنٹرول کرنے میں ایک بڑے عرصے تک کامیاب ہو جائیں تو این ممکن ہے کہ ہم اس متعددی مرض کو بھی کنٹرول کرسکیں ایک اور چیز وہ ہے زیر زمین وائبریشنز اور جھٹکے بلومبرگ گرین کے تجزیعے کے مطابق دنیا کے کئی بڑے شہروں میں اس لاک ڈاؤن کے دوران زیر زمین جھٹکوں میں یا وائبریشنز میں اور اس کی حرکت کی شدت میں زبردست کمی ریکارڈ کی گئی سیسما گرافز میں کافی زبردست کمی اس دوران ریکارڈ کی گئی یہی نہیں بلکہ بلومبرگ کریم نے کئی سیٹلائٹ تصویریں بھی شہر کی جن سے پتایا چلتا ہے کہ دنیا کی کئی جھیلیں اور کئی خدرتی مقامات لاپ ڈاؤن کے دوران نسبتاً صاف سترے ہو گئے اب اسی قیفیت کو بنیاد مان کر مختلف عالمی ماہرین اور سیاستدان گرین ریکاری کی بات کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ مجبورت ہی سہی ہم ایک بہتر لائف اسٹائل کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور جب ہم متوجہ ہوئے ہیں تو ہم کیسے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور کیسے اس فضائی آلدگی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس آلدگی کی جو کم شرع ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں کیسے ہم فرد سوسائٹی اور ممالک کی اور سماج کی جو ذمہ داریاں ہیں محولیات کے حوالے سے اس آویرنس کو کیسے ہم جگا سکتے ہیں اور کیسے اپنے شب و روز میں ان چیزوں پر بہت سیریسلی بہت سنجید کی کسا بھور کیا جا رہا ہے اور گزشتہ تجربات کی روشنی میں گرچے کے سب ستغیر کی امید کم ہے اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 2008 میں بھی ایسی ایک معاشی مندی کے دور سے دنیا گزر چکی ہے اور اس دوران بھی تیل کی خپت کم بھی اس دوران بھی 2008 اور 2009 کی فیننشلیئر کے دوران نہ صرف معاشی مندی درشوی بلکہ بھی زبردست کمی درج کی گئی لیکن اس کے فوری بات 2010 میں اچانک معاشی سرگرمیاں بڑی اور پھر کاروان اخراج کی شرح میں ریکارڈ اضافہ درج ہوا تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واقعی بہت سیریسلی ان باتوں پر غور نہ کریں تو آئین ممکن ہے کہ 2020 کے بعد 2020 میں جو ماحولی تبدیلیاں ہم نے دیکھی اس کے بعد آئین ممکن ہے کہ آنے والے سال میں ایسا ہی کوئی ایک بڑا سپائک ایک زبردست ناپسندیدہ اچھال آپ کہہ سکتے ہیں دوبارہ درج ہو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے اگر ہمیں اس سپائک کو کنٹرول کرنا ہے اگر ہمیں اس ناپسندیدہ اچھال کو قابو میں رکھنا ہے تو ہمیں وقت رہتے ان ماحولیاتی تبدیلیوں پر نہ صرف غور کرنا ہے بلکہ سبز تغیر کی جو باتیں کی جا رہی ہیں گرین ریکووری کی جو باتیں کی جا رہی ہیں ان پر سنجیدی سے غور کرنا ضروری ہے اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کوویٹ جیسی آفتیں وقتی تبدیلی تو ضرور لاسکتی ہیں لیکن جو طویل مدتی تبدیلیاں ہیں وہ صرف بہتر پالیسی ان کے ذریعے ہی ممکن ہے چنانچہ ابھی بچھلے ماہ کوویٹ بہران کے دوران ہی تیس ممالک کے جو وزرائے محولیات ہیں ان کی جو میٹ ہوئی تھی ورچئر میٹنگ وہ دراصل اسی سیم تک نمائیہ قدم اور ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے جس میں وہ سیریسلی غور کیا جا رہا ہے کہ کیسے ہم گرین ریکووری کی طرف قدم آگے بڑھا سکتے ہیں ہندوستان نے بھی ہمارے ملک نے بھی اس میٹنگ میں کچھ اہم تجاویز رکھی جیسے یہ کہ محولیات سے مطالق جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ اوپن سورس زمرے کے طرح ٹیکنالوجیز کی رسائی یہ سبھی ممالک کے لیے ہو سبھی ممالک کے لیے اور سبھی معاشروں کے لیے خابل رسائی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک ٹریلین ڈالر کا محولیاتی گرینٹ بھی ہو تاکہ وقت رہتے ان مسائل کو کنٹرول کیا جا سکے ایک اور چیز جو اس دورہ ہم نے نوٹ کی وہ یہ کہ کوویڈ نائنٹین نے جہاں کئی دیگر مسائل ہمیں دیئے اس کے ساتھ ساتھ کچھرے کا ایک نیا امبار بھی ہمیں تحفے میں دے رہا ہے اور یہ کچھرے کا نیا امبار وہ ہے پی بی ای کٹس ماسکس دستانے اور فیس شیلڈز وغیرہ کا گرچہ کی تمام اشیا پلاسٹک اور اس کا جو لازمی جس ہے وہ پلاسٹک اور ربر ہوتا ہے عام طور پر پلاسٹک کو ریسائیکل کیے جانے کا بھی رچان ہے لیکن ان حفاظتی کٹس کے حوالے سے خاص طور پر ایک آ جاتا ہے کہ ان کی ریسائیکلنگ بھی ممنوع ہے اور نہ یہ بائیو ڈیگریڈبل ہے تو ظاہر ہے کہ یہ یہ بھی ایک بڑی آلودگی کا سبب ہے اور خاص طور پر پچھلے چند دنوں جب سے اس مرض نے شدت اختیار کی ہے ہمارے ملک میں ان کٹس کی تیاری بہت تیزی کے ساتھ بڑی ہے انویسٹ انڈیا پورٹل جو گورنمنٹ آف انڈیا کا پورٹل ہے اس کے مطابق روزانہ ہمارے ملک میں ساڑھ چار لاکھ کٹس تیار کیے جا رہے ہیں پی پی ای کٹس اور پی پی ای کٹس کی تیاری کے حوالے سے اب ہمارا ملک دوسرا مقام پات چکا ہے دنیا میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی پی ای کٹس کا دھیر کس قدر خطرناک آلودگی کا سبب ہو سکتا ہے اور جب یہ آلودگی پھیلے گی تو یہ بھی ایک نیا اپنے آپ میں چیلنج ہوگا ایک اور ماحولیتی انگل ایک اور ماحولیتی ذاویہ ہمیں اس موقع پر اور کرنا ہے وہ ہے ندیا ڈاؤن ٹو ارث میکزن نے ندیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں بات کہی ہے کہ لاکڈاؤن ندیوں کا وینٹی لیٹر ثابت ہوا ہے یہ بات ماخول نظر آتی ہے خاص طور پر اگر ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر شمالی ہند کی ندیوں میں لاکڈاؤن نے وہ اثر کر دکھایا جو شاید ہمارے کئی پنس سالہ منصوبوں نے بھی وہ ایسا اثر نہ دکھا سکے تھے گنگا ریسرس سنٹر جو کہ بنارہ سندھی نیویسٹی سے واپستہ ایک ریسرس سنٹر ہے اس کا وارٹر ریسورس منیجمنٹ کی ایک حالی اتحقیق اس کے مطابق گنگا ردی کے جو پانی ہے اس میں تحلیل شدہ آکسیجن بیزارڈ آکسیجن کی شرع جو کہ ساک پانی کا ایک خاص پیرامیٹر ہے اس کی شرع تقریباً 8.3 سے بڑھ کر 8.3 سے بڑھ کر 10 ہو گئی ہے اور جو بائیو کیمیکلز کی شرع ہے وہ تقریباً 2.8 سے کھٹ کر 3.8 تک کھٹ گئی ہے یہ خاص انڈیکیٹرز ہیں یہ خاص اشاریے ہیں بتلاتے ہیں کہ کس طرح اس دوران لاکڈاؤن کے دوران ہماری ندیاں بھی صاف ہیں وجہ بہت صاف ہے خاص طور پر اگر ہم گنگا ندی کی بات کریں مغربی ہند اور اتر پردیش کے مغربی کناروں سے جو شروع ہوتی ہے اور اس کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے حریدوارت کانپور اس کے دونوں کناروں پر ایک ہزار سے زائد وہ انڈسٹریز ہیں جو بترین قسم کی آلودگی اور کیمیکلز اور پیسٹیسائیڈز اس مدی میں مستقل پھیکتی رہتی ہیں اس کا اقراج کرتی رہتی ہیں ظاہرے کے لاکڈاؤن کے دوران یہ انڈسٹریز خاموش رہی اور یہ گنگا ندی اپنی ایک ہزار جو قروسی سانتیں ہیں انڈسٹریز ہیں ان کی کرم فرمائیوں سے اس دوران محفوظ رہی اور اسی کی وجہ سے وہ زیادہ شفاف اور زیادہ صاف ستری ہو گئی اور یہی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ریسرس ٹیم نے گنگا ندی کے کئی سیمپلز اکھٹے کیا اور معلوم یہ ہوا کہ ندی کا جو پانی ہے وہ تقریباً پچیس سے چالیس فیصد زیادہ شفاف بہر آئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ندیوں نے بھی اس لاکڈاؤن کے دوران ایک نئی امڑائی لی اگر ہم اس وجہان پر فوری غور کرتے ہیں اور ان انڈسٹریز کے اخراج کو بہت اچھی پالیسیز کے ذریعے اگر کنٹرول کر لیتے ہیں آئین ممکنے کے اس کا سہرہ بھی لازمی طور پر جانوروں نے بھی اس دوران لاکڈاؤن کے اثرات کو محسوس کیا اور ان کے رویوں میں نئی بے صافتگی اور ان کے رویوں میں نئی تبدیلی ہم نے دیکھی کئی مقامات پر جانوروں نے اپنے مسکن کو چھوڑ کر شہری علاقوں کی طرف امچ کیا اور یہ بے صافتگی ہے گویا یہ تو ایک پہلو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوویڈ لاکڈاؤن نے بظاہر کچھ علاقوں میں جانوروں کو سکون اور دو خدم آگے بڑھانے کی جرت فرام کرنی ہو لیکن کچھ مقامات پر لاکڈاؤن ان کے لئے مصیبت کا سبب بھی بن گیا بی بی سی نے فیچر پلائنٹ کے تحت ایک نئے مسئلے کا ذکر کیا وہ یہ کہ لاکڈاؤن کے دوران کئی ممالک میں بے روزگاری بڑی اور خاص طور پر کچھ آفرخی ممالک میں جب بے روزگاری بڑی تو وہاں کی نوجوانوں کے لئے پیسہ کمانے کا جو ایک آسان متبادل تھا وہ راست طور پر جانوروں کا شکار تھا اور اسی ریپورٹ کی مطابق چند ماہ کے دوران کئی جانور حلاق کیے ہیں اور جب ہم جانوروں کی حلاقت اور بابائی امراض کا تقابلی تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کی حلاقت اور متعدی امراض کا ایک راست تعلق ہے اور صرف اس کا کوئی معاشی اور محولیتی تعلق ہی نہیں بلکہ ڈیریکٹلی اس کا متعدی امراض سے بھی تعلق ہے اور جانوروں کی حلاقت قیزی گویا تباہ کل وبائی امراض کے لیے ایک دعوت نامہ ثابت ہو سکتی ہے معاملہ یہ ہے کہ جب جانور حلاق ہوتے ہیں اور ایکو اسسٹم تباہ ہوتا ہے تو پھر ان میں پائے جانے والے ویرسز کو اپنے نئے میزبانوں اور نئے ہوسٹ کی تلاش ہوتی ہے اور کئی اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ ہاری عرصے میں جو مختلف بیماریاں نمداد ہی ان میں سبتر فیصد بیماریاں وہ تھی جو جنگلی جانوروں سے انسانوں نے دھانچی دیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی آبادی اب بھی مانتی ہے کہ مستقبل میں شاید معاولیاتی تبدیلی اس حالیہ مسئلے کے مقابلے میں یعنی کوویڈ نائنٹین کے مقابلے میں شاید زیادہ بڑا مسئلہ ثابت ہوگی ایک اور چیز جو نوٹ کی گئی وہ ہے پہاڑوں کے حوالے سے پہاڑ ہمیشہ ہمیں ایڈریکٹ کرتے ہیں بڑے پرکشش رہے ہیں اور مغربی یو پی پنجاب اور ہیماچل پردیش کے کچھ عزلہ کچھ عزلہ ان اس بیلٹ میں بہت پہلے بہت عرصہ پہلے وہ منظر بھی ہوا کرتا تھا جب یہاں یعنی ہیماڈیا سے سو دیڑ سو کلومٹر کے فاصلے پر واقع شہروں سے راست طور پر ہیماڈیا کی چمکتی چوٹیوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا لیکن فضائی آلوبگی کی وجہ سے پچھلے تیس سالوں سے دوبارہ یہ منظر لوگ نہ دیکھ سکے اور خاص طور پر آج کی نوجاروں نصر تو اس بات پر یقین بھی نہیں کرتی کہ کبھی ان ان علاقوں سے کبھی ہیماڈیا بھی دیکھے جا سکتے تھے یا ان کے گھر بھی کبھی ہیماڈیا کا ویو پائنٹ ہوا کرتے تھے اس بات پر یقین کرنا بھی مشکل تھا لیکن آج جب فضائی آلوبگی چھڑ گئی ہے تو کئی تصویریں ہم نے دیکھی کہ راست طور پر ان چمکتی چوٹیوں کا مشاہدہ کیا جا سکا ہے اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس فضائی آلوبگی نے ہمیں کئی دلربا مناظر سے محرور کر رکھا ہے ہم پہاڑوں کی اور ہیماڈیا کی بات کیوں کریں خود ہمارے کئی میٹرو سٹیز میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں تاروں بھرا آسمان دیکھنے کے لیے پلانیٹیریم جانا پاتا ہے پلانیٹیریم کے علاوہ ہم کبھی تاروں بھرا آسمان شاید ہی دیکھ سکتے ہیں شہری علاقوں میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں نے بھی محولیات کا ایک خوشگوار ایسپیکٹ ایک خوشگوار پہلو دیکھا اس حوالے سے کینیڈا، آسٹریلیا اور سوزرلینڈ کی سوزرلینڈ کے مختلف اداروں اور یونیورسٹی سے وابستہ نو محققین کی ایک ٹیم نے ایک بہت دلچسپ رسرچ کیا ان کا رسرچ اس بات پر مبنی تھا کہ کوویٹ وائرس کا اور سطح سمندر سے گلندی کا کیا تعلق ہے اور ان کی یہ جو تحقیق بڑی ناصف یہ کہ بڑی دلچسپ ہے بلکہ وہ کچھ شاندار حقائر بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے ریپورٹ ہی بتاتی ہے کہ کورونا وائرس کو گلندیوں سے نفرت ہے اور وہ پستیوں میں پلنے کہا دی ہے اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کی جو شفاف کرنے ہیں وہ راست پہاڑیوں پر چمکتی ہیں جس کی وجہ سے این ممکن ہے یہ فضاء کورونا کو راست نہیں آتی اور این ممکن ہے کہ پہاڑی علاقوں کی جو آلودگی سے پاک کچھ گوار فضاء ہے وہ بھی کورونا کو نہیں آتی این ممکن ہے ایک اور چیز مہاری میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کورونا کی ہلاکت قیزی کا کوویٹ کی ہلاکت قیزی کا جو راست تعلق ہے وہ جسم میں آکسیجن کی کمی سے ہے یعنی ہائپاکسی کنڈیشن سے ہے اور پہاڑی علاقوں میں وہاں کے باشین دو جسم اس قیفیت سے ہم آہنگ ہوتا ہے برحال میں جس ریپورٹ کا ذکر کر رہا تھا اس ریپورٹ میں چین اور بولیویا کے میدانی اور پہاڑی علاقوں کا تقابلی مطالعہ کیا گیا اور ان اسٹیڈیز کے مطابق پویٹ نائنٹین کے پھیلاوں میں اور سطح سمندر سے بلندی میں ان دونوں پہلووں میں ایک محقوس تلاسو پایا گیا مثال کی طور پر تیبت کا جو بڑا علاقہ ہے انچائی کرواقع ہم سب جانتے ہیں اس کی ایسے اوسط انچائیوہ تقریباً چار ہزار میٹر ہے اور تیبت سیاہوں کی عام درفت کا بڑا مرکز ہے مختلف دنیا کے مالک سے سیاہ یہاں پر آتے رہے ریل اور سڑک اور ہوائی راستوں کے ذریعے تیبت اس شہر سے جڑا ہے جہاں سے کوویٹ نائنٹین کی وبا کا آغاز ہوا تھا وہان سے جڑا ہوا ہے تیبت اور وہان کے درمیان لوگوں کی عام درفت بھی بہت زیادہ ہے ان تمام ترپیلوں پر غور کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے ایک عام طور پر ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ تیبت میں بھی کوویٹ کا اثر زیادہ ہونا چاہیے لیکن واقعہ یہ ہے کہ تیبت میں کوویٹ نتاثرین کی شرح بہت کم رہی تقریباً صفر رہی یہی نہیں بلکہ ہمارے اپنے ملک کے پہاڑی علاقے اترا کھن لدا قرونہ چل اور سکم کے علاقے یہاں پر بھی مقامی آبادی میں بڑی حد تک مقامی آبادی اس مرز سے محفوظ رہی البتہ باہر سے جب لوگوں کے سفر کا آغاز ہوا تب یہاں پر کچھ اضافہ درج ہوا لیکن بڑی حد تک مقامی آبادی اس مرز سے محفوظ رہی ایک بہت دلچسپ گراف اس ٹیم نے شائع کیا ہے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے پہاڑوں کی یا سطح سمندر سے بلندی کی طرف ہم جاتے ہیں بتدریج اسی طرح کوویڈ نینٹین کی شدت میں کمی ہوتی ہے شدت میں کمی دش ہوتی ہے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ کوویڈ بہران کے جھکتوں سے پوری دنیا بلوموم متاثر ہوئی لیکن جو انسانی کارستاریوں سے دور جو پہاڑی چوٹیاں ہیں وہ بڑی حد تک غیر متزلزل رہیں بڑی حد تک نسبتاً محفوظ رہیں اور زمین کی شاداب چوٹیاں دور سے اپنے جلوے بکھیرتی ہوئی ہمیں گویا خاموش پیغام اور محولیات کا ایک سبخ یاد دلارہی ہیں کہ اگر ہم محولیات کو محولیاتی آلودلی کو کنٹرول کریں اور محولیات کے حوالے سے اگر ہم پورا سبخ دوبارہ سرفراس بزمی صاحب نے ایک اپنی نظم میں بہت شاندار منظر کشی کی میں ان اشعار کو یہاں پر دوھرانا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ اوکر آئی زمین پر فطرت عادو سمود آگئے کیا نیل پر تاریخ دوھرانے کے دن شہر بیزاری پر اکساتی وغا پر ورحوہ بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلے جانے کے دن پھر فرید زندگی سے تنگ آئی زندگی پھر شہور ذات کی تہمیں اتر جانے کے دیں عزمین گرامی میں نے سورہ مدسر کی جن آیات سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا آئیے میں اس کا ترجمہ کے سامنے پیش کر دوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی خاطر صبر کرو ان آیات پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج کے معاول کے پس منظر میں ہمارے لیے اس میں کئی سبق نمائیان طور پر انہاں ہیں خوشیدہ ہیں اللہ رب العزت ہمیں کھلا کھلا پیران دے رہے ہیں کہ ہر حال میں رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے اس وقت جبکہ انسانیت کے دل نرم ہیں ہمیں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان زیادہ بلند آواز میں کریں اور یہی نہیں بلکہ ہر خسم کی نجاستوں سے ہر خسم کی گندگیوں سے پاک رہنے کی تاقیب کی گئی ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھیں اور گندگی اسے دور رہیں اور پھر یہ بات اس بات کی بھی تاقیب کی گئی ہے کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیل لائیں اور فضول خچی کے رویوں سے اشتناب کریں زیادہ حاصل کرنے کی دگو دو زیادہ حاصل زیادہ حاصل کرنے کی محنت نہ کریں اور پھر چاہے معاملہ جو بھی ہو اپنے رب کی خاطر ہمیں صبر کرنا ہے آئیے ہم اللہ رب العزوز سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں معہدیات اس پورے پس منظر میں معہدیات کے جو پیغان اسے سمجھ لیکی اور اس کے وقعان کرنے کی قوت اور توفیر مخشی آمین حضرات آپ نے آج کی یہ اہم اور معلومات اور مقصد سے بھرپور تقریر سنی میں سب سے پہلے فاضل مقرر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا اور ہمیں اپنے قیمتی کوششوں سے اور خیالات سے مستفید ہونے کا موقع دیا اور اسی کے ساتھ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس مفید کام کے لیے آپ نے اپنا کچھ وقت نکالا اس کے لیے آپ قابل تعریف ہیں اور شکریہ کے مستحق ہیں شکریہ موسیقی